موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر روز ایک نئی جگہ، ایک نیا اتماسکر، ایک نیا وہ ہوتا ہے تو زہری باتیں اتنا خوبصورت فارم ہاؤز ہیں ہمارے کازن کا، تاج آپا کا اور منصور بھائی کا جن کو میں جتنا شکریہ کروں کم ہے بہرحال آج تو ہمارا تھرڈ دے ہے وینس دے اور فریش ٹریٹ بھی آج ہمارے ساتھ ہے اور افکارس کوکا کولا بھی ہمارے ساتھ ہے اور اتنی زبردستی آج ہماری مہمان ہیں جن کو آپ لوگ سب پسند کرتے ہیں بہت دفعہ آپ نے کہا ہے پھر بلائیں نہ پھر بلائیں نہ تو آپ گیس کریں کون ہے آج ہمارے ساتھ ہے آج میری بہت ہی تیاری سی شگفتہ ہے فاروک ہمارے ساتھ اور وہ آپ کو جو چیزیں بتائیں گی اور ریلیٹڈ ٹو پیکنک تو ویلکم کرتے ہیں شگفتہ کو السلام علیکم شگفتہ کیا حالچہ اللہ علیکم السلام کیسی آنتی اللہ کا شکر آپ بتائیں آپ کو یہ ہماری فارم کیسا لگ رہے ہیں بہت خوبصورت بہت 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 خوبصورت اچھا لگ رہا ہے نا ڈیفرنٹ ہو گیا نا بالکل 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 اپنی اچھی انوارمنٹ میں پھر پکانے کی باتی ہو رہا ہے ہاں مزہ آتا ہے اور آج شگفتہ اتین زبردست اور ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آئیں ہیں نا کہ آپ لوگ کو مزہ آ جائے گا کیا بنا رہی ہیں شگفتہ آپ بتائیں اچانتی سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے ٹاکو پلیٹر کیونکہ جب اس طرح سے ہم لوگ پکنکس وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ایسی چیزیں ہم لے کے جائیں جیسے اب سامرز آ رہے ہیں اس میں پکنکس پہ جائیں تو وہ خراب نہ ہو بہت خوبصورت ہے ایزی ٹو ہینڈل ہو ایزی ہو بنانا تو پھر ہم یہ پورا ٹاکو پلیٹر آج اپنا بنائیں گے اس میں بہت ساری ویریشنز آپ کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی ریسپی ہے وہ ہے ہمارا روسٹڈ ٹومیٹو سالسا ٹھیک ہے روسٹڈ ٹومیٹو سالسا کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے لینے ہیں ٹومیٹوز تین لینے آپ ٹھیک ہے اور آنینز ویڈسکن لیں گے گرین چلین ویڈسکن بالکل اس کو ہم نے روسٹ کرنا ہے روسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چوب کریں ٹھیک اچھے روسٹ کرنے کے لیے بھی آپ ساری ویجی ٹیبلز کو تھوڑا تھوڑا آئل لگا دیں اس سے تھوڑا اچھا فلیور آجاتا ہے آپ کی ساری ویجی ٹیبلز میں ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ہمیں چھوٹے پہ ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا ٹیماتر اچھا اسی طرح سے ہم اپنی گرین چلیز کو گارلک کو اور ٹیماتروں کو اور پیاس کو ہم نے روسٹ کر لینا ہے پہلے ٹیماتر ٹیشو چاہیے ہوگا ہمیں جے وہ ہے شروع تا نیچے سمجھ آگیا روسٹے ٹومیٹو سالسہ کیلئے آپ کو تین ٹھماٹر تیر لگا کے اس کو روسٹ کرنا ہے خلکہ کر دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا کوئی مسئلہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک پیاس چھلکے کے ساتھ آپ کو اس کو روسٹ کرنی ہے اور ہری مرچے اور گارلک کو بھی اسی طرح سے ہم روسٹ کر لیں گے اچھا میں یہ کر کے لائی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ٹائم لگے گا اور جب آپ اس طرح سے روسٹ کر کے سالسہ بناتے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ انین بھی پک جاتا ہے مرنہ اگر ہم انین ایسی ہی یوز کریں تو تھوڑ دن کے بعد پانی چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ انینز ٹومیٹوز ہری مرچے اور گارلک ان سب کو ہم نے روسٹ کر کے اس طرح سے تو گارلک جو آپ نے لیا تھا پورا پاڈ لیا تھا پورا پاڈ لے لیں یہ تین سے چار گارلک اگر آپ رکھ دیں تو پھر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھاںٹی مجھے مکسنگ سپون چاہیے ہوگا ہے چھوٹا تیبل سپون دے دیجئے مجھے زائر ہم آؤٹڈور شوٹ کر رہے ہیں ہم نے اس کو لیمیٹڈ سامان ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا سب چیزوں کو سب چیزوں کو سب چیزوں کو اچھا پھر جو اس کا جلاوہ چھلکا ہے اس کا اتھار دے وہ میں بھی اتھارنا بتاؤں گی یہ جب ہماری ویجی ٹیبلز روست ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے یا تو کسی ایر ٹیٹ کنٹینر میں یا فوائل سے چھلکا ہوتا ہے اس کا چھلکا ہوتا ہے اس کا چھلکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم کریں گے ابھی سے نکل ہی جائے وہ بہت ایزیل ہی نکلتا ہے تھوڑا ہم سلو اس لئے کرتے ہیں تاکہ اندر تک یہ سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے اندر ہم اس کی ساری باقی انگریڈینس ڈال دیں گے تینکیو جس میں ہمارے پاس ہے اس کو بھی چیز کر دیں اچھا اب اس کے جتنے بھی باقی انگریڈینس ہم وہ اس میں آٹ کر دیں گے جس میں ہمارے پاس ہے روستید کیومن پاوڈر ہے ہے اس موکڈ پاپرکا ہے لیمن جوس ہے لیمن جوس ہے بلیک پیپر ہے اور کوریینڈر ہے ون بانچ وہ میں نے اس کے ساتھ ہی اس کو بلینڈ کر دیا تھا چھوپر آئیس کی ہے چھوپر آئیس کر دیں ٹھیک اب چھنکی رکھنا ہے تو آپ کی مرضی اگر آپ بلکل پسند ہے تو پھر اس کو بلینڈ کر دیں ٹھیک لیکن یہ چھنکی زیادہ اچھا لگتا ٹھیک اب اس میں ڈالیں گے اپنا اس موکڈ پاپرکا مجھا ہمٹی کئی سپون چاہیے ہوگا یہ کماٹر جی گرین چلیز انیان گارڑک یہ سب کو روست کر کے چھوپر آئیس کر دیا جب اس جانب میں اس کی ساری انگریڈینٹس میں جاری ہم نے دال اس میں پاپرکا میری جاتا ہے شکتہ؟ بلکل آسانی سے آئچہ اگر نہ ملے تو آپ سیمپل پاپرکا پاورا جائے ہمیں ٹھیک لیکن یہ ازیلی ہماری لوکل برانڈز میں مل رہے ہیں تو کوئی پاپرکا پاپرکا دال دیا سال دários صготов 1 تیسپون لیمن جوس بلاک پیپر بلاک پیپر ہم اسے اور اس میں ہم ڈال دیں گے لیمن جوس اگین لیمن جوس بھی آپ کے سالسہ کو سیف کر دے گا ہری میں جہرہ دنیا اس میں جا چکے سب کچھ ڈال دیا اس میں چاپ کیا ہے ہمیں وہ پہلے سے بلند ٹھیک یہ جو ہمارا سالسہ ہے یہ یہ سالسہ ریڈی ہے اگر آپ پیکنک پہ جا رہے ہیں تو ایک دن پہلے رات کو بنا کے اس کو رکھیں اس کو بند کروں جی بس میں اس کو اتار رہی ہوں ہمارا سالسہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کی دوسری کھلیں گے ٹھیک ہے جی بریک آ چکا ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی پیکنک پہ جائیں یا گھر میں یا کہیں پہ بھی آپ پھون گروسری کرنے چاہیں کوک کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے کوکا کولا ہے تو ایسے مزے مزے کے کھانے اچھے بھی لگتے ہیں تو خریدیے کوک کو اپنا ٹیبل سجائیے اور گروسری کرتے وقت اپنا گروسری کی آپ کی کارٹ میں کوک ہونا چاہیے اچھی سی ویڈیو بنائیں اپنے ٹیبل پہ پیش کریے کھانے کو ویڈ کوکا کولا ویڈیو بنا کے بھیجیں جس کی بیسٹ ویڈیو ہوگی اس کو ہر پندرہ دن کے بعد ہم ایک قرآن دیازی کریں گے اور اس میں ان کا نام نکلے گا اور پورے سال کی سپلائے آپ کو کوک آپ کے گھر بجھوائے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ایک بریک جی جناب ویلکم ڈاک بہت زبردر سا ماحول یہاں کا ماسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے اور ای ہوپ آپ لوگ بھی ہماری طرح شو کو انجوائے کر رہے ہیں اچھا جی سوگفتہ ہم نے روزٹی ٹومیٹو سالسا بنا دیا اب ہم آگے ہیں کون سالسا پہ کون سالسا کے لیے ہم نے یہ فریش ٹیٹ کے کون کون سالسا کے لیے ہم نے یہ پیالے میں نکال کے رکھ دیا کپنے لیے تھے آپ نے سوگفتہ انتی یہ تقریباً ہاف کپ ہے ٹھیک ہاف کپ کونز ہے اچھا سب سے پہلے ہم ساور کریم بنا لیں گے ساور کریم کے لیے آپ کوئی سی بھی پاکٹ کی کریم لے کے اچھا وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے اور پھر اس میں ہم نے لیمان جوز ڈال کے رکھ دیا ون پاکٹ اگر کریم ہے تو تو ٹو ٹیبل سپون آف لیمان جوز اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کون سالسا کے لیے ہم نے ون کپ کونز اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون چاپ کیوی ہمارے پاس ہلاپینوز تھی ہم نے وہ ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اس میں چاپڈ ڈال دیا ہے اب باقی چیزیں میں اس میں آئد کروں گا اچھا آپا اس میں میں نے کریم لکھی ہے تو کریم کی جگہ ہم چاہیں تو اس میں ساور کریم بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے اور زیادہ مزے کا ہو جائے اب اس میں ہم اپنی باقی چیزیں ڈال دیں گے اس میں ہمیں چاہیے ہے ہمیں چاہیے ہے ہمیں چاہیے ہے 1 تیسکون سالت ٹو ٹیسٹ آلیں گے ہم اور ہمیں چاہیے ہے لیمان جوز ٹھیک ہے ایک لیمان کا ہم اس میں جوس ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں چاہے تو آپ سمپل کریم ڈالیں آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ اس میں یہ جو ہم نے ساڈ کریم بنا کے رکھی ہے ہم یہ اس میں ہاف کپ کے قریب ساڈ کریم سے زیادہ مزا ہے یہ زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے اچھا ساڈ کریم کا یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اس کو لیمان جوز ڈال کے سار کی ہوتا ہے کار آپ پکنک پہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ در نہیں ہوگا کہ ہماری خراب ہوگئی ہے اچھا شکوپتہ اس میں ہم ہم فریش ٹھریٹ کا وینگر ایڈ کر سکتے بلکل ایڈ کر سکتے 2 بلکل ایڈ کر مشہم کو آپ کو دھا فیOLLی مثلا 2 tb لیمن جیس کا ہمارے لو جو سکتے ہم نے فریشت کا ہی میو لے لیا ہے میو میو اسے کلاسک بلیے لیے فریشت کی ٹھیک ہے یہ میں ہمارے پاس ہے فریشت کپ میو نیز ہے اس میں ہمارا جائے گا سار خریم جائے گی 1 مال اس کے اندر جائے گا ہمارا سلانٹر ہو بھی ہم توڑیں گے ہمارا جا ہمارا سااکٹ ہاں کی وہ ایک ہوا ہے آجو آپ کو ہوت سااوس ہوت سوس ہے ہمارا تقریباً 1 ٹیبل سپون salt to taste salt ہم اس میں تیس کی ساب سے ڈال دیں گے اور ہلاپینوز ہلاپینوز جائیں گے اس میں چوب کیلی اور لیمون جوس لیمون جوس آپ وینیگر ڈالنے ہاں وینیگر ڈال دیتے فیش ٹریٹ کا وینیگر لیمون جوس لیمون جوس لیمون جوس 2 ٹی سپون ہے ہم 2 ٹی سپون وینیگر ڈال دیتے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اس میں کورینڈر رہ گیا ہے وہ ہم نے ہم نے پیچھے جائیں گے اپنے پارم پر لے کے وہاں سے فریش کورینڈر ٹوڑ کے لے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہو گئی سلانتھرو لائن سوس سلانتھرو لائن سوس بھی ہو گئی اب ہنی سراشا رہ گئی اب ہماری رہ گئی ہے ہنی سراشا اس کے لئے بھی ہم باول لے لیں گے ہم باول ہم لیں گے آپ کو سراشا سوس لے اور اس میں ہنی میکس بلکر ہنی ہمیں چاہیے ہنی ہمیں چاہیے ہیں ہاں 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 ابھی میں تھوڑا سا لے رہی ہوں کیونکہ ہم ٹھوڑے بنا رہے ہیں ہم اوٹھ کپ ہنی لے رہے ہیں اور اس میں ہم نے ہم نے ہمیں چیزے اس میں آپ کو سراشا ڈالیں ہیں سراشا سوس اس میں تقریبا نہیں ہمارا ہاف اور ہاف کا ریشو لگے گا اگر سراشا ڈالیں ہنی ہاف کپ ہم نے ہنی کوٹر کپ پی آئے تو ہاف کپ سراشا ڈالیں ہاف کپ سراشا ڈالیں ہمارا دپ تیار ہو گیا ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنی چکن پر اچھا چکن کے لیے اب سراشا چکن بن رہی ہے یہ بھی آپ کے فلیٹر کے لیے یہ سارے ٹاکو کی فلنگز ہیں جو آپ گھر میں جس کو جو بھی پسند ہوگا چکن ہے شرم ہے پرونز ہے فش ہے بونلیس بیف لے سکتے ہیں آپ اندرکت لیے سکتے ہیں اچھا سراشا چکن کے لیے میں نے چکن بریس 500 گرامز لے اس کو آپ اس طرح سے سٹرپس میں کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے 3 تیبل سپون of سراشا سوس ہم ہنی 1 تیبل سپون لامن جوز 1 تیبل سپون صالتو تیسٹ اگرین پاپرکا آپ کے پاس سمپل ہے سمپل ہے سمپل ہے سمپل ہے تو سمپل ہے ٹھیک ہے گارلک پاوڈر 1 تیسپون چلی فلیکس 1 تیسپون اور وینیگر ہم یوز کریں گے فریش سٹریٹ کا وہ میں نے بھی ایڈ نہیں کیا تھا یہ ہم یوز کر لیتے ہیں 1 تیبل سپون of وینیگر تینکیو اس کو آپ نے اوور نائٹ مارینیٹ کر لینا ٹھیک سپون چاہیی ہوگا بس میں سے کر لیے میں سے کر لیے سپون چاہیی ہمارینیٹ کر لیے سپون چاہیی ہمارینیٹ کر لیے یہ ساری چیزیں ہوں کہ اگر آپ پکنک پہ جائیں تو رات میں ریڈی کر لیے ایک دن پہلے اور بس اور ادھر ہی آپ یہ سب بنایے بلکل بلکل سیسٹریٹس ٹھیکن سٹریپس کو ہم گریلر پان پہ پکا لیے گریل پان پہ آپ کو بہت تھوڑا سا تیل ڈال ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس میں آپ کو یہ گریل کرنا ہے ٹھیکن 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 فیش کی مری snip میرے سکتے ہیں ٹھیکن 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 ہم ٹھیکن ٹھیکن یوسٹ ٹھیکن 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 ڤ لے لی ہے بولنس فش کی سٹرپس لے لی ہے اور اس کو ہم نے کیاین پیپر ون ٹی سپون، سموک پیپر کا حاف ٹی سپون، چیلی پاوڈر ون ٹی سپون، سالس ٹو تیس، بلاک پیپر اور گارلک پاوڈر، ان ساری چیزوں سے ہم نے اس کو اچھے سی مارینیٹ کر کے اوور نائٹ رکھ دیا تھا، اتنی بھی چیزیں مارینیشن والی ہیں یہ اوور نائٹ بیٹر میں زیادہ اچھا رہا ہے، ٹھیک ہے ہم چکن کے بعد اس کو بھی گرلے پین پر کر لیں گے اور اگر آپ باہر باربی کیو کرنا چاہے تو باربی کیو بھی کریں اچھے یہ باربی کیو گرل پر بھی باربی کیو بھی ہو سکتا ہے، فش کی اور چکن بھی ٹھیک ہے یہ جیسے ہی چکن ہوتی ہے، اس کو نکالتے ہیں اور پش ڈالتے ہیں اور پش کو بھی اسی طرح گرل کرنا ہے وقت آ چکا ہے، ہم بریک اللہ آیا تو ہم بریک لے کے واپس آف جی جناب ویلکم بیک مسالہ مارننگ پیکنک 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 آج پھرڈ ڈے ہے اور سگفتہ پیاری سی ہماری کوکنگ کر رہی ہیں بہت ہی زبردست تھا ٹاکو فلیٹر جس کی سارے ڈپس آپ کے سامنے بنائیں چکن بنا کے یہاں پہ اس کو گریل کر لیا اور اس کے بعد فش کو بھی یہاں گریل کر کے رکھ لیا آج بدھ والا دن ہے اور فریش ٹریٹ بھی ہمارے ساتھ ہے فریش ٹریٹ کی اب سارس بنے گی ایک اور چیز کی سیکنڈ ریسیپی ہے ڈائنمائیڈ چکن بروش اس کے لیے آنٹی سب سے پہلے ہم نے چکن کے کیوبز لے لیے اس کو کیوب میں کٹ کر کے اور ہم نے اس کو بھی مارینیٹ کر لیا تھا اس کی جو سیکنڈ کوٹنگ ہے وہ ہم ہی پہ کریں گے بائٹ سائز پیسیس ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے مارینیٹ کیا ہے جنجر گارلک پیسٹ 3 ٹی بل سپون یوگرٹ ایک اگ اور اللہ پرپلس فلاور میدہ یعنی 3 ٹی بل سپون رد چیلی پاوڈر 2 ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون اور سینمن پاوڈر 1 4 ٹی سپون اور وینیگر اس میں ابھی ہم فریش ٹریٹ کا یوز کر لیں گے دیر ٹی بلز اس چکن کو ہم نے ڈیپ فرائی کریں آپ چاہیں تو ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں اس کو ڈیپ فرائی کر رہے ہیں اور یہ ہم اس میں فریش ٹریٹ کا وینیگر ایڈ کر رہے ہیں میلی جو فریش ٹریٹ کا وائٹ وینیگر اچھا یہ جو باول ہے اس میں جو ہم نے چکن کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے 1 کپ اللہ پرپرس پلاہر میدا لے لیا 1 فورتھ کپ اس میں میں نے کون پلاہر لے لیا 1 تی سپون بلک پیپر پاوڈر اور سالت 1 فور تی سپون لے لیا اب ہم اپنا آئیل گرم کر کے اور اس میں اپنی چکن کو میدے میں کوٹ کریں گے اور ہم اس کو دیپ فرائی کر جلے گئے آپ چاہیں تو اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ 2nd کوٹ نہ کرنا چاہیں دیپ فرائی نہ کرنا چاہیں تو جس طرح ابھی یہ مارینیٹڈ ہے آپ اس کو گرل کر لے اچھا ڈینامائٹ آپ گرل کر کے بھی بنا سکتے ہیں بلکل گرل کر کے بھی بہت کوٹنگ نہیں کرنی ہے کوٹنگ نہیں کرنی اسی آپ کو گرل کریں لیکن وہ اسی مزی کدار نہیں کرسپی کرسپی نہیں کرسپی نہیں کرسپی نہیں ہر آپ کی مرضی ہے اچھا اس کو ہم بریوش میں بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو کوئی سبھی سانڈوچ لاؤف آپ لے جو بھی برید آپ کو پسند ہو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر بریوش آپ کو ایزیلی اویلیبل نہ ہو تو لیکن مل جاتی ہے مل جاتی ہے ایزیلی مل جاتی ہے اس کے بعد ڈائنمائک ساوس پناییں گی شکفتہ سرچہ ساوس لینی ہے آپ کو 4 تیبل سپون یا ریڈ چیلی ساوس اور اس میں ہم یہ تیشیز کی کلاسک نیونیز مکس کریں گے 4 تیبل سپون یا پھر سویٹ چیلی ساوس تیشیز کی کلاسک میونیز کلاسی سراشا ہم نے لے لیا ہے 4 تیبل سپون اور یہ تیشیز کی ہم میونیز لیں گے تقریبا ہمیں چاہیے ہے 4 تیبل سپون اچھا یہ سارے ہی تو آپ سوچس ساتھ لے جائیں اور وہیں پر پکنک ریس بنا لیں پکنکر یہی مزہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ گھر سے پکا کے لے کے جا رہے ہیں تھنڈا تھنڈا ہو رہا ہے نہیں ایسی خوبصورت سی جگہ ہو اور وہاں پہ سا رہا ہے انتظام کچن وغیرہ سب ہوتا ہے وہاں جائیں لے کے اور وہاں درم درم بنایا ہے سوکر آپ کو محنط ہوگی لیکن جو آپ کے ساتھ پینج ہیں جو انجوائے کرنے والے ان کے مزے ہیں اچھا انتیس میں ہم 1 تیبل سپون ہنی ڈال دیں گے ٹھیک ایسی زبردہ سی چیزیں ہیں اور کھوکا کولا برف کے ساتھ مزہ ساس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ٹھیکن ہماری ہو گئی اس کو ہم نکال لیتے ہیں مجھے کچھ گی موگی مان کھا مجھے آواز آرہی ہے آپ کو مور ہے یہاں پہ پی کواکس اتنے حسین خوکصورت 10-12 پی کواکس ٹھیکن ہماری ہو گئی ہے ریڈی ٹھیک ہے اب ہم اپنی بریڈ پیال چاہیے اب آپ کو بریڈ چاہیے اس بریڈ بروش ہے دیکھا تو بریوش جو ہے وہ آپ کو برین میں بھی مل جاتی ہے اور مل جاتی ہے اس سرح میں نے یہ لئے ہے یہ روز میری ہے اسی حرارativa کا آپ من ل highways لو منت Scene اگر بیوش نہیں لے تو آپ کو اپنے باللوف میں جائے تو وہ بھی آپ کی viitch کر ساتے چھو sahi ہوں میں اس کی告نگ بتا دیتی ہوں پھر اس کی پرزینٹیشن ہم واپس آک اور کر اچھا یہ اب آپ کے اوپرے سلائسز آپ نے اس طرح سے اس کے تقریبا 2 سے 3 انچز کی اس طرح سے سلائسز کٹ کر لیں ٹھیک ہے سلائس کٹ کرنے کے بعد آنٹھی ہم اس کے سنٹر میں کٹ لگیں مجھے اس سے ریلیٹڈ سوال لیے لیکن میں بہت کیوڈیوس ہری جو میں نے آپ کے گھر پہ کھاس کی تھی بیک فیسٹ کی تھی یہی بھی بیڈ اپنی اس کی تھی وہ پلین تھی لیکن یہی شیفتا تھا یہی شیفتا تھا اور اس طرح کی فرنسٹو اس سے بھی سیادہ کر لیا تھا بلکل یہ چیز ہٹا دیں یہ ہٹا دیں اور سنٹر کا پیس پس لے لے ٹھیک ہے اچھا یہ اس طرح سے ہمارے ہی ساری بیڈ کی ہم سلائسز کٹ لیں اس کو سنٹر سے پر ہم ہولو کر کے اس میں اپنی چکین سالد اور سب کچھ یہ اسی طرح سے پر سرونگ ہوگی تو یہ اب آپ کے جتنے بھی لوگ آپ لے لیں اس میں سلائسز کٹ لیا اس میں سلائسز کٹ لیا نا یہ سارے ابھی ہم ہولو کرتے جائیں گے اس میں ہمارا سالد جائے گا اور یہ اسی طرح سے آپ کے ٹھیک ہے ہم آکھے کریں بلکل آکھے کریں ٹھیک ہے جی اور ابھی ہم بریکس لے کے آتے ہیں اور آکھے اسی کو فنش کریں گے اسی کو فنش کریں گے اسی کو فنش کریں ٹھیک ہے آپ کے تہین ہی جانا ہے دیکھتے رہیے مسالہ بانے اس پیکنک میک لیکن ساتھ میں انتظام کر دیجئے سارے کھانوں کے ساتھ پینے کے لیے کوئر 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 آکھا ٹھیک جانا ویلکم بیک ٹھیک 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 ہاتھ ہمارا پیکنک کا حامز پہ اور شغفتہ تو بھائی ہیٹس آف کیا کیا سانڈج بنایا ہے انہوں نے ڈائنمائی چکن بروش سانڈج بروش بریٹ کا نام ہے اور آپ کے سامنے چکن کو مارینید کیا اس کو فرائی کیا فرائی کانے کے بعد بتاؤ شغفتہ آبا اچھا اس طرح سے 2 سے 3 انچز کی آپ نے اس طرح سے لوپس کٹے اس کے بعد اس کو سینٹر سے تھوڑا ہولو کرنے گے کچھ نکالا نہیں ہے کچھ بھی نہیں بسکو ہولو کرنے کچھ بھی نہیں بسکو ہولو کرنے ہولو کرنے کے بعد ہم نے چکن فرائی کی رہی ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم نے اس کا جائنامائٹ سوس پنایا تھا یہ ہم اس پہ ڈال دیں گی اس طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھوڑے سے سلائسڈ اور کیابج ہے وہ ڈال دیں آپ آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی سالد اس میں یوز کرنا چاہیں کیابسکم ہے کیابج ہے ہمارے پاس سالد لیوز ہم اس میں ڈالیں گے اچھا اگر آپ گھر میں یہ بنایں تو اس کے اوپر آپ نے چیز ڈال دیں چیز ڈال دیں چیز ڈال دیں اور اس کو گریلر کے نیچے گریل کر لیں تو یہ آپ کے اور زیادہ مزیدار ہو جائیں گے ٹھیک غیرہ پیکنکس پہ تو ہم اس کو گریل نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح سے ہمارا سانڈوچ چیز ڈال دیں آپ شگفتہ کو پھڑا سا ہرہ دھنیا اور سالد لیوز چاہیے تو اب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے ہمارے پارم ہاوس پہ جو پورا سالد کا باغ بنا گا ہے وہ زبردستہ وہاں سے پیش سالد ٹوڑیں گے اور لاکے اس کو پھر ٹاکو پلاکٹ کو آپ کو شگفتہ ڈیکوریٹ کرنا بتائیں گی ڈرنک بنائیں گی چلی آپ بھی ہمارے ساتھ آج ہو چھو دکتا یہ ہے اصل دھنیا کیا خوشبو ہے ماشا اللہ بس تا کافی ہے؟ کافی ہے لائم آپ کا ہاتھ اچھا آپ ہمیں چاہیے سالد لیوز اب ہم آپ ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی آپ کو دعوت دیئے پکنک آپ لوگ پہلے سے پہنچ گئے تم نے خود ہی تو بولو جاؤ ڈاکا ڈال لو واہ بھائی واہ کیا بات بہری نائس یہ ساری میری فرینڈز ہیں اور یہ دیکھیں ہم سے ان کو دعوت کی کی پکنک کے لیے یہ پہلے سے پہنچی بھی ہیں یہ ہم نے سالد لیوز لیوز نائس تا جیے کون سالد ہے سالد لیکن آئیس بکر ٹھر ہی ہے نہیں اور سالد لیوز جائے مرے کر یہ سالد لیوز یہ سالد لیوز دوسری شو کے لیے بھی چاہیے شکفتہ تو لے لینا کل کے لیے اچھا کارسوں کے لیے ساری وہ بہت اچھا ہے وہ تو نہیں چاہیے نہیں وہ بھی یہی ہے سالیڈ لیو لیکن دوزار آئس برگ ہے کھلاوہ اچھا یہ آئس برگ ہے کھلاوہ نہیں نہیں ایس برگ ہے ایس برگ ہے ایک جڑ سے نکالی ایک کڑلی والا سالیڈ لیو اور ایک سیمپل ہے ووہ ویڈی نائس لے لینا چاہتا آئی چزاک اللہ بہت بھی زور کیسے پتے زور 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 یا ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بھومیے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اپنے سالد لیز اور دھنیا توڑ لیا ہے اب ہم باقی کا شو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بھریک کے باگے ملتے ہیں جا رہے ہیں موسیقی جی جناب، ویلکم بیک موسیقی آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت یہ دیکھیں، فیش سالڈ لیوز، راکیٹ لیوز، سالڈ لیوز، دھرا دھنیا اللہ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ کیا خدا کی قدرت ہے، سبحان اللہ اچھا جی، اب ہم آگئے ہیں اپنے ڈرنک پہ میکس بیری لیمنیٹ جی میکس بیری لیمنیٹ کے لیے آپ سٹروبیریز، بلو بیریز جو بھی سیزنل آپ کو مل جائیں، فریش ہم نے اس میں سٹروبیریز ڈال دی ہیں اور سٹروبیریز کو آنٹی تھوڑا سا ہم نے کرش کر دیا تھا تھوڑا ہے زرد سفیل کر کے اس میں ہم نے کیوبز ڈال دی کیوبز ڈال دی کے بعد، اگر بلو بیری کا سیزن ہو آپ بلو بیری ڈال دیں، اگر نہ ہو تو اس طرح سے بلو بیری سیرپ ایزیلی آویلیبل ہے ہم یہ یوز کر سکتے ٹھیک ہے ہم اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب بلو بیری سیرپ ڈال دیں گے اپنا اچھا یہ جو ہم نے فریش لیمنز یہاں سے توڑے ہیں اس میں سے ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارا لیمن جوس چلا گیا اس کے اندر شگر آپ کی مرضی ہے اومیٹ کرنا ہے کر دیں ڈالنا ہے تو ڈال دیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے فریش لائم سلائسز توڑے تھے یہ اسے جو توڑے تھے چگفتہ نے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اچھا یہ ہمارے پاس ہے cranberry juice یہ ڈال دیں گے 1 cup اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اچھا ایک اور چیز ہم نے یہاں سے توڑی ہے یہ لیمن کے فلارز ہیں اور اس کی تو کھلسپو اور یہ ایڈبل ہوتے ہیں یہ آپ بالکل آرام سے اپنے جوس میں ڈال دیجئے یہ ہم نے ڈال دیا اس کی چائے اگر بن جائے مزیدار اور یہ ہمارے پاس سپرائٹ جو کہ ہم اس میں ڈال کریں گے اور یہ لیمن کے لئے سریں گے پہلے آپ نے یہ دال دیں ڈال دیں واہو انantics اس کو آ پھر مکس کھادیجے اس کو آ پھر مکس کر دیجیے یہ روپتہ آپ کو مکس کر دیں گے شروفتہ اس کی چھپوڑ یہ تھوڑی دیر کے بات جب یہ بلو بیری سیرپ اور یہ مکس ہوگا تو آپ کا درنگ ہے یہ پرپل ہو جائے گا اچھا بلو ان پینک ملک ہے تو ابھی ہم اپنے سپون سے مکس کریں گے تو یہ پرپل کلر ہو جائے گا تو یہ اس طرح کے درنگ سے ہوتے ہیں یہ پھر آپ کی پیکنکس پہ بہت اچھے لکت سے ہیں اسی وقت لے جائیں آپ بنائیں بالکل آپ بارکی چیزیں بھلے مکس کر کے لے جائیں اور درنگ اپنی لازم میں آٹ کریں اور آپ اس میں چاہیں تو ہم نے سپائی چیز کی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کوک تو خیر ہم ویسے ہی یوز کر رہے ہیں وہ درنگ کے علاوہ یوز کریں گے تو کوک کے ساتھ ایک درنگ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ بریک آ چکی ہے تو ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ واپس آئیں گے تو آ کے آپ کو ٹاکو فلیٹر کا پریزنٹیشن دکھاتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک ہی جناب، ویلکم چو مسانہ ماننگز تکنیکی کے لیے دیکھیں ٹاکو فلیٹر ابھی اور چگفتہ کر رہی ہیں یہ ہوم میں ٹاکوز ہیں ہوم میں ٹوٹی آز ہیں بہت دفعہ آپ سیکھ چکے ہیں اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ بیکنگ پاوڈر نہیں ہے جو ہاتھ شیل بنانے اس میں بیکنگ پاوڈر نہیں ڈالنا اور بیک کر لینا ہے بس اچھا یہ سارے ابھی ہم لوگ یہ فریش سیلیڈ لیوز کورینڈر سب توڑ کے لائے ہیں یہ ہم آپ کے سامنے ہی ڈالتے ہیں بہت یہ خوبصورت ان کی خوشبو ہے یہ جو ہمارا کورینڈر لائم سوس تھا اسے ہم نے یہ تھوڑا سا کورینڈر ڈال دیا ہے اچھے یہ ہماری چکن ہے مجھے ایک سپون چاہیے ہواں بہت دو جار؟ دے 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 دیں تھوٹا دے دے دیں یہ ہم کی ویجیز ہیں یہ کپ سے کم اور پیاس کو ذرا سا ویل میں ساٹے کر دیا ہے یہ ہمارا سالسہ ہے یہ بھی ہم نے یہاں رہتیا ہے یہ ایک خوبصورت پلاتر ہو اور کوکو کولا اور اس کی اب تصویر ویڈیو بنائیں اپنے ساتھ ایسا بنا کے اور مسالہ ماننگز کے پیش میں بھیجیں جس کی بیسٹ ویڈیو ہوگی تو اس کو پورے سال کی سپلائی ملے گی کوکا کولا کی یہ یاد رکھئے شروع ہو جائیے ایسی محنات پالی چیزیں بنائیں اور تصویر نکالیں دیکھتے ہیں ہوس گوئن ٹو بی در لکی وینر ہر پندرہ دن بار لکی جو ہوا کرے گا ہوس گوئن ٹو بی در مچھلی کی باری ہے یا پرونز کی باری ہے جو بھی آپ کو پسندے ہوس گوئن ٹو بڑتس پورا ہمارا آج کا شروع کمپلیٹ ہے ٹاکو پلیٹر بن گیا اس کے بعد میں اچھا اس کو آپ سرف کیسا کریں گے خود ہی بنائیں گے خود ہی کھائیں گے آپ کی مرضی آپ ہارٹ ٹاکو میں سرف کریں یا صاف ٹوٹیاز میں سرف کریں اس کی چوئیس چکن ڈال کے کھائیں ساوچز ڈالے اسی طرح سے آنٹی ڈال رکھ دیں اور پھر جس نے جو بھی جس کو پسندو کھائیں صاف کے ساتھ اور کوئی ٹھیک ہے نا سمجھ آگیا نا سو سمپل اور پھر اس کے بس آئیڈیاز کی بات ہیں اور شکفتہ کے پاس بے حساب آئیڈیاز ہیں اور اس کے پاس وہ جو سینڈیچز تھے ڈائنمائیٹ چکن بروش سینڈیچز جواب نہیں ہیں اور یہ ڈرنک تو ٹھیک ہے جی ریکیپ وقت آ چکا ہے آپ چلیے ریکیپ کی طرف کوئی چیز آج کی مس ہو گئی ہو آج شام کا شو ساڑھے چھے بجے ریپیٹ ہوگا رات دو بجے اور صبح ساڑھے ساڑھے بجے ضرور دیکھئے گا تینوں ٹائی اور ہم آپ سے ملتے ہیں ریکیپ آپ دیکھا آپ نے ہمارا آج کا شو اور ریکیپ تھانک یو سو مچ شکفتہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ آئیڈیا پر پکنک تو اب آپ آج میرا ایک کام کر دیتے آج مجھے آپ فیل کروائیے کہ آپ نے مجھے دعوت دیئے پکنک پر لگی رہے تو کوک تو پلائیں مجھے بلکل بلاتے ہیں ایتنا زبدہ سی ٹیبل سا جی بھی ہو اور کوک نہ ہو تو کیا بات تینک یو ہوتیاس بھی لگ رہی تھی انجے پہلے میں پیوں گی اپنا کوک اب پھر اس کے بعد میں چکونی شکفتہ کا درینک دیکھیں مارکی پرپل کلر ہو گیا پورا دیکھیں مارکی پرپل کلر ہو گیا پورا اور سبب تھا پورا ٹاکو فلیٹر ریلی ہے اور جائے لاب سالسا ہممممممم یمممممم اور وہ سانڈوچ اور اوپر ٹیز ڈال کے گریل کریں یا باب رہ کیا باب رہی سرکفتہ بہت مزی کا ہے سالسا اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے ہم نے اسے گرل کیا اس کو اس کو چولے پکا کے ہم نے چھلکا ہو گئے اچھا جانجی کو چار کول پہ کریں تو اور اچھا فلیور ہے بہت بابی کیو فلیور جاتا ہے پسال سامن بری نائسی بہت کو تراغ دائیس ٹھیکی جی انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور کل ہماری کون ہے گیسٹ ہمارے انشاءاللہ شہر اورن جیب اپنے پرسوں پھر شک ہوتا ہے خوش ہو جائیے آپ لوگوں کی ایسی خوبصورت ٹیبلز عجیبی ہو اور کوک کی باٹل ہو اور آپ سپ لے رہی ہوں ایسی تصویر خوبصورت سے نکال کے ویڈیو بھیجیے آپ تاکہ آپ ہمارے اس پر بھیجیے سوشل میڈیا کے پیج پر مسالہ ماننگ کے تاکہ ہر پنرہ دن کے بعد جب قرآن رازی ہوگی تو دیکھیں کون لکی وینر ہوگا اور اس کو پورے سال کی کوکا کولا کی سپلائے میں لے گی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مینیں گے آپ سے کل اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ شکافتہ ڈھیکی آنٹھے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے